رمضان مبارک کے ان دنوں میں اللہ رب العزب سے خوب مانگیں یہ ذہن میں رکھنا کہ آپ جس حال میں بھی ہیں اس حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی موتاج ہے یہ نکتہ بھی ہے کھولنا ضروری ایک خاتون کہنے لگی کہ جی میں تو دعا مانگتی نہیں نمازیں پڑھتی ہوں خط میں لکھا اس نے پوچھا بھئی کیوں کہنے لگے جی اللہ تعالیٰ کا سب کچھ دیا ہوا ہے اب وہ بیچاری یہ سمجھتی تھی کہ محبت کرنے والا خامن مل گیا اچھا گھر مل گیا کاروبار مل گیا اور اولاد بھی مل گئی اپنی منمرضی کی لہٰذا سب نعمتیں مل گئی اب مجھے اور مانگنے کی کیا ضرورت ہے تو یہ غلط فہمی ہے انسان زندگی کے کسی حال میں بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا محتاج ہے کیسے یا تو وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نیکی والی زندگی گزار رہا ہوگا تو اگر کوئی آدمی نیکی پرہیدگاری کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ اس بات کا محتاج ہے کہ اپنے ان عملوں کی قبولیت کی دعا اللہ سے مانگے بھئی نیک عمل کر لینے سے تو کام نہیں ہو جاتا جب تک کہ وہ اللہ کیا قبول نو تو جو آدمی نیکی کے حال میں ہے وہ اللہ رب العزت سے اس نیکی کی قبولیت کی دعا مانگنے کا محتاج ہے جو آدمی گناہوں میں فتا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی توفیق مانگنے کا محتاج ہے اللہ مجھے ان گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما کوئی آدمی اگر خوشحالی کی قیفیت میں ہے کل عرض کے عزتیں خوشیاں ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا محتاج ہے اس لیے کہ اگر شکر کریں گے تو اللہ ان نعمتوں کو سلامت رکھیں گے بڑھائیں گے وَلَئِنْ قَفَرْتُمْ اگر نہ شکری کریں گے اِنَّ عَضَابِ لَشَدِي جو پربتگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پربتگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے تو اگر کوئی خوشحالی کے حال میں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اسی حال میں پوری زندگی اس کو عطا فرما دے اور کوئی اگر تنگ دستی کے حال میں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کے سامنے صبر کرے اور دعائیں مانگیں تاکہ پربتگار اس کو صبر عطا فرما دیں اور اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی اور مشکل کے حالات کو آسان فرما دیں تو معلوم ہوا کہ انسان دنیا میں کسی حال میں بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا محتاج ہے تو جب اللہ تعالیٰ سے مانگ نہیں ہے تو پھر خوب مانگیں رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کو حال دل سنانے کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کو منانے کا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کو حقوب منا لی دیئے دعائیں مانگئے لمبے سجدے کی دیئے اللہ تعالیٰ کے سامنے لمبے نوازیں پڑھئے تلاوت کے بعد مانگئے مانگنا ہمارا کام ہے پربتگار عطا فرما دیں گے وہ تو پربتگار دینا چاہتے ہیں ذرا ایک توجہ سے بات اور بھی سنتی جائیے آپ کو بہت کام آئے گی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شادی کے بہت سالوں کے بعد بڑی نوعوں کے بعد بڑی تمناوں کے بعد خوبصورت بیٹا عطا کیا تو اب آپ کو بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے اتنی محبت کہ آپ بیٹے پہ چاند چھڑکتی ہیں بیٹے کا دکھ برداشت نہیں کر سکتی ذرا تکلیف ہو تو آپ کو ایتے لگتا ہے کہ جیسے میرے اپنے ساتھ کچھ ہو رہا ہے بیٹے کے ساتھ آپ کو اتنا پیار اب بتائیے کہ اگر آپ کا وہ دو تیم سال کا چھوٹا پیارا معصوم سا بچہ ہے اگر کوئی بندہ اس بچے کے لیے بدعا مانگے تو آپ سننا برداشت کریں گی ہرگز نہیں کوئی بدعا مانگ کے تو دیکھیں فوراں بولیں گی کون ہوتے ہو میرے بیٹے کے لیے بدعا کرنے والے آپ برداشت کر ہی نہیں سکتی چاہے وہ آپ کا کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو آپ فوراں کہیں گی خبردار میرے بیٹے کے لیے ایسے لفظ استعمال کیے آپ بیٹے کو سینے سے لگائیں گی اور کہیں گی اللہ اس کو بدعا سے بچائے تو آپ اپنے بیٹے کے لیے بدعا سننا ہی گوارا نہیں کرتی جو اتنی چاہتوں کے بعد آپ کو بیٹا ملا اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس بیٹے کے لیے آپ خود بدعا مانگیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یا کوئی بدعا مانگیں اور آپ اس کی بدعا پر آمین کہہ دیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ماں کیسے برداش کر سکتی ہے اس کے بیٹے کے لیے کوئی بدعا کرے اور پھر یہ اس بدعا کے اوپر آمین کہہ دیں اس کا دل کبھی بھی برداش نہیں کر سکتا ماں تو وہ ہوتی ہے جو دکھ بھی بچوں کے برداش کرتی ہے تو بھی اس کی موہ سے بولاد کے لیے دعایں نکل رہی ہوتی ہیں تو یہ تو ممکن ہی نہیں اچھا اگر آپ کی یہ حالت ہے کہ بیٹے کے لیے آپ کے کوئی بدعا مانگے تو آپ اس کی دعا پر کبھی بھی آمین نہیں کہہ سکتی تو سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے حدیث پاک میں آتا ہے بخاری شریف کی روایت کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نے بدعا کی برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنے گناہوں کی مقفرت نہ کروائی اور نبی علیہ السلام نے یہ دعا سن کر آمین کہہ دی اب اول تو جبریل علیہ السلام کی بدعا ہی بہت کابی آپ بدعا سے کتنا ڈرتی ہیں عام سی عورت اگر کوئی بدعا کر دے تو آپ کہتی ہیں اس کو دے دو دے دو بدعا نہ دے دے فقیر کی بدعا سے ڈرتی ہیں غریب کی بدعا سے ڈرتی ہیں اتنا بڑا حق چھوڑ دیتی ہیں بدعا سے ڈرتے ہوئے تو اگر عام گناہگار بندے کی بدعا سے آپ اتنا ڈرتی ہیں تو جبریل علیہ السلام تو اللہ کے مقرر فریشتے ہیں پھر ان کی بدعا سے کیوں نہیں ڈرتی ہیں اور پھر جبریل علیہ السلام کی بدعا پر اللہ کے محبوب نے آمین کہہ دیا اب اس بدعا سے کیوں نہ ہم ڈریں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے آخر آمین کہتے کہہ دی حالانکہ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تو یہ ہے کہ جب آپ طائف کے سفر پر گئے اور وہاں کے لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور انہوں نے بچے پیچھے لگا دیئے تو ان لڑکے بچوں نے نبی علیہ السلام پر پتھر پھینکے اور آپ کے جس میں مبارک سے خون آ گیا آپ کے نالین مبارک بھر گئے آپ انگوروں کے ایک باغ میں تھک کر بیٹھ گئے اس وقت اللہ کے فرشتے حضر ہوتے ہیں اے اللہ کے نبی انہوں نے آپ کی بے قدری کی ہم فرشتے ہیں پہاڑوں کے آپ اجازت دیجئے ہم پہاڑ تکرا کر ان کو درمیان میں کچل کے رکھ دیں گے دوسرے فرشتے نے کہا میں ہواوں کا انچارج ہوں آپ اجازت دیجئے ہم ان کی بستی کا نام انتشان مٹا دیں گے اللہ کے محبوب نے ان کافروں کے لئے بھی بدعا نہ فرمائی بلکہ فرمایا کہ ممکن ہے ان کی اولادوں میں سے کوئی ایسا ہو جو دین کو قبول کرتے والا ہو اور یہ کہا اللہمہ دیت و امی و انہم لا یعلمون اللہ میری قوم کو ہدایت دیجئے یہ میرے مقام کو پہچانتی نہیں ہے تو جو نبی رحمت کافروں کے لئے بھی بدعا نہیں فرماتے تھے آخر انہوں نے مومنوں کے لئے بدعا پر آمین کیسے کہہ دی تو محدثین نے اس کا جواب لکھا وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں بندے کو اتنا جلدی معاف کر دیتے ہیں آسانی سے معاف کر دیتے ہیں معافی بہانے جھونتے ہیں اتنا آسانی سے بندہ اپنی مقرت حاصل کر سکتا ہے کہ جو بندہ غفلت میں پڑا رہے اور اللہ کی طرف رجوع ہی نہ کرے نہ روزے رکھے نہ تراوی پڑھے نہ زندگی میں تبدیلی آئے رمضان غیر ہے رمضان میں کوئی فرق ہی نہ رہے ایسا بندہ جو رمضان کی رحمتوں سے بالکل محروم ہو تو واقعی اس نے پھر اللہ تعالی کی بے قدری کی کہ اللہ تعالی تو اتنا کہ اس کو مفرد کرنے کے لیے تیار تھے بہانے بنا دیئے تھے اس نے رب کی رحمتوں سے درہا فائدہ نہ اٹھایا پھر ایسا بے قدرہ بندہ واقعی بدبخت نہیں تو اور کون ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب بھی یہی چاہتے ہیں ہم دعائیں مانگیں اور اپنی مقبرت کروائیں اب یاد رکھنا رمضان مبارک کا منینہ جب ختم ہوگا کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی بخشیں شو چکی ہوگی تو رمضان کے بعد ان کے لیے عید کا دن ہوگا اور جن کی مقبرت نہ ہوئی تو رمضان کے بعد ان کے لیے وعید کا دن ہوگا محبوب کی بس دعا لگے گی جبریل علیہ السلام کی بدعا لگے گی سوچ یہ تو سہی اپنے ہی عمل اتنے بڑے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں جیتے بوجھ گناہوں کے سر پہ اکٹے کر لیے اور اس پر اگر فرشتوں کی بدعا لگے اور اللہ کے محبوب کی بدعا لگے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا اس لیے ہمارے پاس دوسری کوئی آپشن ہی نہیں ہے ایک ہی راستہ ہے کہ رمضان بارک کے وقت کی قدر کرتے ہوئے ان محفلوں کی قدر کرتے ہوئے ہم اللہ سے مقبرت مانگیں خیال کیجئے کہ جب آپ یہاں پروگرام کے لیے آتی ہیں آخر کئی سو عورتیں ہوتی ہیں ان کئی سو عورتوں میں کوئی تو اللہ کی نیک بندی بھی ہوگی کوئی تو پاک دھامنے کی زندگی گزارنے والی بھی ہوگی کوئی تو پردہ دار بھی ہوگی کوئی تو اللہ کی پسند دیدہ بھی ہوگی اگر اس ایک بندی کے ہاتھ اٹھے اور اللہ کی دھاں اس کی دعا قبول ہوئی باقی سب کی دعاوں کو بھی قبول فرمالیں گے حدیث پاتھ میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بات فرمایا وازن بلیغہ ایسا پرتا فیرواز تھا کہ صحابے کرام کے دل سے بڑا اثر ہوا ایک صحابی اوچی آواز سے رونے لگ گئے نبی علیہ السلام نے محفل کے بات فرمایا ان کا رونہ اللہ کو اتنا پسند آیا جن کی وجہ سے محفل کے جتنے لوگ تھے سب کے گناہوں کی مقبرت کر دی گئی سبحان اللہ اگر محفل میں ایک کرونا رب کو پسند آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ باقی سب کی دعائیں بھی قبول کر لیتے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضد نعمت عطا فرمائی آپ بقائد کی تے پابندی تے ان محفلوں میں آیا کریں یہی ظلم نیت لے کے بیٹھا کریں میں گناہکار سہی میں خطاکار سہی میری زبان جھوٹی سہی مگر میرا رب بڑا قریب ہے اور میرے آقا کی دعائیں ہیں اور اس محفل میں کتنی اللہ کی نیک بدیاں ہوگی کہ جن کے عمل اللہ کے ہاں قبول ہوں گے لہذا میں بھی ان کے ساتھ مل کے دعا مانگوں گی تو پروردگار ان نیکوں کے ساتھ مل کر میری دعاوں کو بھی قبول پرمالیں گے کیوں نہیں غور کرتی کہ اصحابے کا حب کا کتہ اگر اصحابے کا حب کے ساتھ مل جاتا ہے اللہ اس کا تذکرہ قرآن میں کر دیتے ہیں اور اس سے بھی جنت کا وعدہ فرما دیتے ہیں اس دن ایک بیویاں موجود ہیں اپنے آپ کو بھی یہی سمجھیں اگر یہ اصحابے کا حب کی ماند ہیں تو میں بھی تو یہاں اس اصحابے کا حب کے کتے کی ماند آ کر بیٹھ گئی ہوں اور میں بھی رب کے تامنے دامن پھیلاتی ہوں اللہ مجھے بھی معاف فرما دیجئے میرے قصوروں کو معاف فرما دیجئے تو یقیناً ربے قریب کی رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ ہمارے قصوروں کو معاف فرمائیں گے مزرگوں نے ایک بات عجیب لکھی حقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ایک یوسف علیہ السلام اور گیارہ دوسرے تھے اہدہ آشرہ گو کا بات جن کو کہا گیا وہ گیارہ بیٹے اور بارویں یوسف علیہ السلام تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کے گیارہ بیٹوں کی مقفرت بارویں بیٹے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ہو گئی تھی اسی طرح سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں گیارہ مہینے کے گناہوں کی مقفرت رمضان المبارک کے وہ مہینہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں اس مہینے سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے رب سے گناہوں کی پکشش مانگری دیئے بزرگوں نے تو کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مسلمانوں کا شہر تھا مجوسی رہتا تھا حالانکہ وہ کسی اور کی پوجہ کرنے والا تھا اس کے بیٹے نے رمضان مبارک میں دن کے وقت میں اپن علل اعلان کھانا راستے میں کھایا اس کو غصہ آیا چھپڑ لگا دیا شرم نہیں آتی یہ مسلمانوں کا رمضان کبھا ہے اور تم نے اس میں کھلے عام روٹی سب کے دامرے کھائی عدب کر لیتے چنانچہ کسی بزرگ نے دیکھا اس مجوسی کو کہ جب وہ فوت ہوا تو جنت کے باغوں میں پھر رہا تھا وہ بڑے حیران ہوئے اسے کہا کہ تم تو غیر مسلم تھے تم جنت میں کیسے پہنچ گئے وہ کہنے لگا کہ میرے بیٹے نے رمضان میں ایک مرتبہ کھلے عام روٹی کھائی میں نے سپڑ لگا دیا کہ تم نے مسلمانوں کے رمضان کے احترام کیوں نہ کیا جب نے اللہ کے حضور پیش ہوا تو رمضان نے میری شفاعت کی اللہ اس نے میرا اتنا عدب کیا اب تو اس پر رحمت فرما چنانچہ اللہ رب العزت نے میری مقفرت فرما دی اور آخری لبے جب میں دنیا سے جانے والا تھا اس عدب کی وجہ سے مجھے کلمے پھر موت ادا فرما دی اور اب میں جنت میں خوشیہ بنا رہا ہوں تو جب رمضان مبارک کا عدب اتنا ہے اسی حدیث پاک میں فرمایا کہ قرآن اور رمضان یہ قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے سبحان اللہ چنانچہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بندے کو قیامت کے دن فرشتے پیٹ رہے ہوں گے مار رہے ہوں گے نبی علیہ السلام دیکھ کر فرمائیں گے میرے امتی کو کیوں مار رہے ہو فرشتے کہیں گے اس لیے کہ مطالبہ کرنے والا اللہ کا بڑا مقبول ہے چنانچہ نبی علیہ السلام پوچھیں گے کون ہے جس نے مطالبہ کیا بتایا جائے گا رمضان ہے کہ رمضان نے مطالبہ کیا اے اللہ یہ بندہ میرا اکرام نہیں کرتا تھا اور رمضان میں آتا بھی تھا تو نہ روزے رکھتا تھا نہ ترہوی پڑھتا تھا نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ اگر رمضان نے دعویٰ کیا ایسے بندے کی شفاعت میں نہیں کرتا اب سوچئے تو سہی اگر رمضان مبارک کا ہم نے عدب نہ کیا اور اس میں مقبرت نہ کروائی اور قیامت کے دن محبوب نے بھی یہی کہہ دیا کہ تم نے رمضان پایا اور اپنی مقبرت نہ کروائی آج میں تمہاری شفاعت نہیں کرتا پھر ہمارا کیا بنے گا رب قریب ہم پر احسان فرمائے اور رمضان مبارک کے نوقات میں ہماری مقبرت فرمائے چنانچہ ایک کتاب میں عجیب بات پڑھی لکھا ہوا تھا کہ جو عورت رمضان مبارک میں اپنے خامد کو راضی کر لیتی ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو عزت بی بی مریم کی صحبت میں جانے کی توفیق عطا فرمائیں گے لے دیئے اور اپنے خامدوں کو بھی منا لی دیئے ان سے بھی اپنے ہر کوتائی کی معذرت کر لی دیئے اور ان کے دلوں کو خوش کر لی دیئے ان کو خوش کر لیا تو یہ بھی جنت کا ایک دروازہ ہے جو کھل جائے گا اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جتنے رمضان میں خامد کو راضی کر لیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بی بی مریم کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے لہٰذا اس پر بھی عمل کر لی دیئے حقوق اللہ بھی پورے ہوں حقوق العباد بھی پورے ہوں پروردگار ہمیں ان محفلوں میں آنے کی سننے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ